ویروہ دور کنفیوزن نہیں ہے راکیش بھائی آپ بتائیے مدیہ پردیش میں منوہر لال خٹر کو بھیجا جانا سنگ کے پرچارک تھے ان کا کوئی چناوی راجنیتی میں ایسا کوئی دکھل نہیں تھا یکا یک وہ افتارت ہوئے تھے دوہزار چودہ میں کلان اور میں کام کرتے تھے اریانہ پنجاب ہیماچل میں مکہ منتری بنایا گیا انہیں بھیجا جا رہا ہے مدیہ پردیش میں سنگ کا استعمال بھی ہو رہا ہے سنگ کے ذریعے سندیش بھیجا جا رہا ہے کیا یہ شیوراج کے لیے منوہر لال خٹر کو پریعویقشک بنانا شیوراج کے لیے خطرے کی گھنٹی کی ان کو پھر سے مکہ منتری نہیں بنایا جائے گا نہیں سندیب بھائی شیوراج جی کو تو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ ہمیں مکہ منتری نہیں بنایا جائے گا جہاں تک تینوں پرویقشکوں کی بات ہے تو آپ پائیں گے کہ تینوں پرویقشک وہاں عبچارک روپ سے جا رہے ہیں ان کی کوئی بہت بڑی بھومی کا رہنے والی نہیں ہے اور مطلب دیش میں ایسا کوئی کلیس بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے پرویقشکوں کی آوشکتہ پڑے کہ وہاں پہ سلح سمجھاؤتہ کرانا پڑے اپنے سیوراج سنگھ چوہان جی کی طرف سے صاف کر دیا گیا ہے وہ پہلے لاللی بہنہ کی بات کر رہے تھے اور آپ پچھلے دو تین دن میں دیکھیں گے تو انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ یہ جیت موڈی جی کی ہے پھر اس کے بعد وہ یہ بھی اسپشٹ کر چکے ہیں کہ میں سی امپت کے دعوے داری میری نہیں ہے جہاں تک آپ کی طرف سے جو چھے نام دکھائے جا رہے ہیں میرا اپنا ماننا ہے کہ اس میں سے تین نام ہٹا دینا چاہیے تین نام رکھنا چاہیے اور وہ تین ناموں میں سے ہی ہوگا جو ایک آقلن وہاں پہ آ رہا مدبردیس سے بھی جو سوچنا آ رہی ہے اس کے حساب سے ایک مکھ منتری دو اپ مکھ منتری بنیں گے جس میں دو چیزیں تو لگ بھگ راجنیتک روپ سے بتایا جارہا کہ تیہیں ہیں کہ نرین سنگھ تومر جی کو بیدھان سبا جھچ بنایا جا سکتا ہے اور ایک سیوراج جی کو مکھ منتری نہیں بنایا جائے گا یہ دو چیزیں تو وہاں راجنیتک گلیارے پہ لگ بھگ تائم آن چل گئے حالکہ یہ ایک قیاسی ہے اور ابھی قیاسی لگے گا جب تک کہ سارے پتے ساف نہیں ہو جاتے مطلب نریندر سنگھ تومر راکیش بھائی نریندر سنگھ تومر کے بیٹے کا جو ویڈیو وائرل ہوا چناوی پرچار میں جس میں بات اٹھارہ بیس اکیس کروڑ سے ہوتے ہوئے دس ازار کروڑ تک چلی گئی وہ مکہمندری کی ریس سے آؤٹ ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں شیوراج بھی آؤٹ ہے تو ان کون ہے سب سے پرابل دعویدار کون ہے آپ کی نگام دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ OBC کو ریپلیس کر کے OPC پہ ہی داؤں لگایا جائے گا تو اس میں سب سے پہلا نام پرحلاج سنگھ پٹیل جی کا آتا ہے پرحلاج سنگھ پٹیل جی کا آپ دیکھیں گے تو بیک گراؤن بھی بڑھا رہا سنگ پرشت بھومی سے بھی ہیں یوبا مورچہ سے انہوں نے کام شروع کیا اور لمبے سمیں سے سنگھٹن کے لیے کام کر رہے ہیں مدھر پردیش کے سبھی جیلوں میں ان کے اپنے اور پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے مطربت سمبند ہیں اور جہاں تک کہلاس بیجے بھرگی نرین سنگھ ٹومر اور پرحلاج پٹیل جی کے بیچ پہ ایسا کوئی منموٹھاو کی بھی اس نیتیاں نہیں ہے کہ جس سے یہ لگے کہ آگے چل کے کوئی کلیس ہوگا یا ابھی برطمان سوے پہ کوئی کلیس ہوگا تو او بی سی ایدی وہ مکھ منتری بناتے ہیں تو آپ سمجھئے دو ڈپٹی سی جوتی رہ دکھتے سندھیا سپرائز ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ جوتی رہ دکھتے سندھیا سپرائز ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں مجھے سندھیب بھائی نہیں لگتا کہ جوتی رہ سندھیا پہ ابھی داؤں لگایا جائے گا کیونکہ جوتی رہ سندھیا کو اس لیے بھی سائٹ رکھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے لوگ سوہ چناؤں میں ان کا اپیوک کیا جائے اور ایک آپ دیکھیں گے کہ گوالیا چمبل چھتر سے ایک برکتی کو اسٹیٹ پہ رکھا جا رہا ہے نرین سنگھ تومر جی کو تو گوالیا چمبل چھتر کے ایک برکتی کو رکھا جائے گا سندھیا جی ہوں گے اب جیسے شوراہ سنگھ چوہان جی کے دی ہم بات کریں کہ دی اسٹیٹ سے ان کو ہٹایا جائے گا تو مدھ چھتر جو مدھ پردیس کا ہے جس کو ہم بھوپال ریجن کہتے ہیں وہاں سے ایک برکتی کو سنٹر میں لائے جائے گا تو یہ ایک پورا کا پورا مجھے لگتا ہے بلوپریل تیار کیا گیا ہے کہ ہمیں دو بڑے نیتہ سنٹر میں چاہیے اور تین بڑے نیتہ ہمیں اسٹیٹ پہ چاہیے تو اس حساب سے ہی پوری رچنا کی جا رہی ہے اور کے آگے